ہیلو فرنڈز آج کی بھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں میں کچھ ایسا شیئر کروں گا جو کہ بہت عرصے سے ہماری خود کی نظروں سے میس ہو رہا تھا مگر ہم اس چیز کی تلاش میں تھے کہ ایسا وہ کونسا طریقہ ہو کہ جسے ہم اپنی پرابلم کو سوٹرڈ کر سکیں اور ہم ایک بہتر جو منافع ہے وہ کم آسکیں تو آج کی جو ویڈیو ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہوگی چوک کے کرپٹو میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں مگر انہیں ٹریڈنگ کرنی نہیں آتی ہے ان کے پر میں فنڈز ہیں خلقہ خلقہ جانتے ہیں تو ان کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک بیس فارمولا دینے مانا ہوں اس سے پہلے اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو اس وقت ہوں میں بینگ ایکس ایکچینج پر یہاں پر آپ لوگوں کو ایک چیز میں دکھانا جاؤں گا کہ اگر آپ لوگ آتے ہیں ان کے ریوارڈ ساب میں ریوارڈ ساب میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پر یہ آپشن ملتا ہے نیو یوزر زون کا اب یہاں پر کچھ سائن اپ بونسیز رکھے ہوئے ہیں ایک بات یاد رہے جتنے بھی ایک چینجز ہوتی ہیں وہاں پر جتنے بھی سائن اپ بونسیز ہوتی ہیں وہاں پر کچھ فنڈز ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ میں ایک فیچر ٹریٹ کر سکتے ہیں فیچر ٹریٹ سے آنے مالا پروفٹ ویڈڈرابل ہوتا ہے اور کچھ آپ کو ریوارڈز ایسے ہوتے ہیں جنہیں ویڈڈراب بھی کر سکتے ہیں اب جیسے کہ پنگرک ایک چینج پر ہمیں سائن اپ کرنے پر تھرٹی یو ایس ڈی ٹی کا میسٹری باکس مل رہا ہے اب یہ میسٹری باکس ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کے لیے یو ایس ڈی ٹی ریوارڈ ہے اس ایک چینج پر رہتے ہوئے یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ لوگ لیول ٹو کا اپنا ویریفیکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں کہ ایسے ہی کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر 500 یو ایس ڈی ٹی ورڈ کا میسٹری باکس ملتا ہے جو بھی ریوارڈ ملے گا میں نے بھی فری ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور اگر آپ لوگ یہاں پر ڈیپاؤزٹ کرتے ہیں میلی مام آپ کو جو ڈیپاؤزٹ ہے ہندر ڈالرڈ رہنا چاہیے جس سے آپ لوگ ازیلی ویڈراب بھی کر سکتے ہیں وہاں پر تو یہ آپ لوگوں کو اگین 500 یو ایس ڈی ٹی ورڈ کا میسٹری باکس دیتے ہیں اور لاسٹ میں آپ لوگ اگر یہاں پر آپ ٹریڈ کرتے ہیں دیس ڈالرڈ کی کرتے ہیں بیس کی کرتے ہیں ہندرڈ کی کرتے ہیں تو آپ لوگوں یہاں پر ایٹھ ہندرڈ ورڈ تک کا ریوارڈ مل سکتا ہے جس میں 500 اگین میسٹری باکس کے ہیں سو ڈالرڈ کا یہاں کو کوئنوں کی کرپٹو ایڈڈ راپ دے دیں گے 200 یو ایس ڈی ورڈ کا ایک سبسیڈی ریوارڈ آپ لوگوں یہاں پر مل رہے ہیں اگین میرے پاس یہاں پر ایک اور چیز ہے ایڈوانزون اگر میں یہاں پر آتا ہوں تو یہاں پر جتنے بھی پروجیکٹس آپ سمجھ رہو پر لسٹ ہو رہے ہوتی ہیں یہ لسٹ ہوئے پر ہوتے ہیں ان کا یہاں پر ایڈڈ راپ چل رہا ہوتا ہے کچھ ایڈڈ راپس یہاں پر آلرڈی انڈ ہو چکے ہیں ابھی ان کا جو قرآنٹ ایڈڈ راپ اس کی بات کر رہا ہوں یہ ہے لیوکس جس میں صرف اور سی 275 لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا ہے آپ لوگ بھی جاہیں تو یہاں پر آگا پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں سمپل آپ لوگوں نے جو آئے ناو کے اوپر آگا کلک کرنا ہے یہاں پر جتنے بھی ایڈڈ راپ مل رہے ہوتے ہیں اور کچھ ریبیٹ ریوارڈز وغیرہ اویلی بڑا ہے اینیوی ہم آتے ہیں اپنے مین پوائنٹ کی تا بینگرک ایسچینج پر رہتے ہوئے ایک آپشن ہے کافی ٹریڈنگ کا آپ کو کہ اس میں کیا نیا ہے یہ تو ہمیں پتا ہے definitely تمام لوگوں کو کافی ٹریڈنگ کا پتا ہے میں پہلے پائی بیٹ پے اور بیڈ گیڈ ایسچینج کے اوپر کافی ٹریڈ کیا کرتا تھا یہاں سے کبھی خود بھی ہم ٹریڈ کرتی ہیں لوگوں میں ہمیں فالو کرتی ہیں مگر ہمیں بھی کچھ ایسے ٹریڈرز کے ضرورت ہوتی ہے جنہیں ہم بھی فالو کریں مگر یہاں پہ ہمارے پاس پہ ایک چیز مس ہو رہی ہوتی تھی ہمیں کسی بھی ٹریڈر کا رسک لیول نہیں بتا ہوتا تھا جس کی وجہ سے ہمارا جو پروفٹ ہے وہ بیٹ میں ڈسٹرڈ ہوتا رہتا تھا اب ایک چیز جو کہ ہمیں بینگک ایکسچینج بھی ملی ہے اگر آپ لوگ کوپی ٹریڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں نے سمپل یہاں کوپی ٹریڈ پہ آنا ہے جو بھی آپ لوگ یہاں سے آ کر اپنا جو ٹریڈر اسے سیلٹ کرنے لگے ہیں اس کا آپ لوگوں نے یہاں سے آ کر رسک لیول دیکھنا ہے یہ دیکھئے یہ جو چیز ہے آپ لوگوں کو فیلحال بینگک ایکسچینج بھی مل رہی ہے ہو سکتے کسی اور ایکسچینج بھی ہو مگر میری ابھی اس پہ نظر نہیں پڑی ہے فیلحال میں بینگک ایکسچینج ہی کی بات دوں یہاں پہ میں میں اس آپشن کو دیکھا ہے اب یہ رسک لیول کیا ہے اسے بھی صورت سے ایکسپلین کرتا ہوں مگر وہ لوگ اسے ہم پہلے ایک مرتبہ کلک کر کے اوپن کر لیتے ہیں وہ لوگ جو کیس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے ایک اچھے ٹریڈر کو چوز کر سکتے ہیں ہم کیسے اچھے ٹریڈر کو فائنڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی ٹریڈر کو کوپی کریں اور ہم بھی کچھ ایک بہتر منافع وہ کما سکے آپ لوگ نے سمپل یہاں پہ آ کر اسے اوپن کر لینا ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے آپ لوگ نے آ کر اس پر ٹریڈنگ ڈیٹا دیکھنا ہے یہ بتاتا ہے کہ 24.2% جو ہے اس کا ROI ہے اور اس وقت اس کا جو ٹوٹل پی این ایل ہے وہ ہے مطلب کے پروفیٹ ان لاؤڈ وہ ہے 800 ڈالر اس کا جو ون ریشو ہے وہ ہے 98.6% اور اس نے یہاں پہ جو ٹوٹل ٹریڈز ہیں وہ نہیں ہے 303 اور جس کے وننگ ٹریڈز ہیں وہ ہے 299 اور اس کا جو لوزنگ ٹریڈ ہے وہ ہے 4 اس کے علاوہ اگر آپ لوگ یہاں سے تھوڑا اس سیٹ پہ آتے ہیں آپ کو یہ ان کا ویکلی پروفیٹ بتا دیتا ہے اب اس نے جس جس ایسٹس میں ٹریڈز نہیں ہیں ان کا یہاں پہ نیمز دی آگیا ہے اس کے بعد اگر آپ اس شگہ پہ ہو یہ آپ کا نظر آ رہا ہے ٹریڈنگ ڈیٹا کے ساتھ میں کرنٹ پوزیشنز اس پہ اگر آپ لوگ کلک کرتے ہو تو یہاں پہ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت میں اس کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے مطلب یہ کہ اس نے کتنے لانگ ٹریڈز لے ہوئی ہیں اور کتنی اس نے شورٹ ٹریڈز لے ہوئی ہیں اور کتنا ان کا آر آئی مطلب کہ ریٹن آن انویسٹمنٹ کتنا ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے آگے اس کا ٹریڈ ہسٹری ہے جتنی بھی اس نے پاس میں ٹریڈز کی ہیں جتنا ان کے اوپر پروفیٹ ہوا ہے وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ان تمام چیزوں کا آپ لوگوں کسی بھی ایک چینج پر آ کر کسی بھی ایک ٹریڈر کو فائنڈ اوٹ کرنے لگتے ہو کہ کیسے ہم دیکھیں گے کونس اچھا ٹریڈر کونس اچھا ٹریڈر ہے کیونکہ صرف پروفیٹ دیکھ کی فیصلہ نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں کو اس کی ٹریڈز بھی دیکھنی ہوتی ہیں اور پھر جن لوگوں نے اسے پاپی کیا ہوا ہے ان لوگوں نے اسے کتنا کتنا پروفیٹ لیا ہے یہاں پہ آ جاتا ہے پہلے بندے نے گیارہ سو ستر ڈاللور آرہ سو چھاسر سات سو اٹھ سٹ سات سو تین سو پانس سو پچاس چالیس اس طریقے سے یہاں پہ آپ کو اس کے تمام جو انفرمیشن ہے حاصل ہو جاتی ہے اگر ہم یہاں سے آتے ہیں واپس تو آپ لوگوں کے سامنے اگر دیکھو تو یہ تھے ہمارے پاس کنزرویٹ کنزرویٹیو ٹریڈرز ان کے لیے ایک لائن بولی جاتی ہے کہ لو رسک لانگ ٹل گروہ اس کا جو رسک نیول تھا ون تھا رسک نیول ون کیا ہے میں پھر بھی آپ کو ویڈیو کے اند پر سوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں اگر آپ یہاں پہ آتے ہو ٹریننگ ٹریڈرز میں ٹریننگ ٹریڈرز جو ہوتے ہیں ان کا رسک نیول تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے بنیصبت کنزرویٹیو ٹریڈرز کے مگر یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو پروفیٹ سوڑا زیادہ ہی دیتے ہیں اگر ہم اس ٹریڈرز کو بھی یہاں سے اوپن کرتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ کیا دیکھو گے کہ اس کا جو رو آئی ہے وہ ہے 30% اور اس کا جو ٹوٹل پروفیٹ اور لاس ہے وہ ہے سترہ ہزار سالسو پینسر ڈالر اب اگر آپ لوگ یہاں سے تھوڑا اور نیچے آؤ باقی اس کے ساتھ میں جو لوگ ہیں انہوں نے اسے کتنا نمبر آف ویننگ سیمٹی فائر نمبر آف لوزنگ ٹریٹس زیرو ویگلی پروفیٹ یہاں پہ آپ دے سکتے اور اس کا سیسمنٹ دیکھ سکتے ہو اور پھر اس نے کن کن پیرز میں ٹریڈ لی ہے ایتھیریم کرڈینو یونی سویب بیٹ کوئن میں اس نے کمائے ہیں 9733 ٹولار پھر 493 اٹھائی یہاں سے بھی آپ لوگ اس چیز کو دیکھ کر آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ مجھے کن پیرز میں ٹریڈ لینی چاہیے پھر یہی پہ رہتے ہو اس کا بھی سیم ریکارڈ آپ کو جہاں پہ نظر آ جائے آ جائے گا اگر آپ ٹراسفر ریکارڈ پہ آتے ہو تو جتنا آؤٹ ہوا ہے وہ یہاں پہ نظر آئے گا جتنا یہاں پہ ان ہوا ہے وہ تمام ریکارڈ آپ لوگوں کو یہاں پہ مل جاتا ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی ٹریٹوں کو کیسے آگے پھر کوپی کرنا ہوتا ہے سمپل آپ لوگ کوپی پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو دو آپشنز ملتی ہیں پوزیشن ریشو کا اور پر آرڈر کا ان دونوں میں سے آپ جو بھی چوز کرنا چاہیں اب یہ ٹوٹلی آپ پہ ریبینڈ کرتا ہے اب کس کی سنگ بہ پروفیٹ نو لاوز دیکھنا جاتے ہیں یہاں پہ آ کر آپ بتاتے ہو کہ آپ نے کتنا فرانٹ جو ہے انویسٹ کرنا ہے سلیپ ایڈ یہاں پہ اس وقت میں زیرو ہے ایڈوانس سیٹنگ میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو آپ اسے بتاتے ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ کتنا پروفیٹ لینا چاہتا ہوں اور میں زیادہ سے زیادہ کتنا جو نقصان ہے وہ دے سکتا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک بانڈیشن لگا دیتی ہیں کہ میرے زیادہ نقصان نہ ہو ایہیو ریڈ یہاں پہ آپ کو یہ آپشن ملتا ہے یہ جگہ آپ اس پہ کلک کرتے ہیں کوپی نو پہ کلک کرتے ہیں وہ بندہ جتنی بھی ٹریڈز لگاتا ہے تمام میں آپ کا پیسہ انویسٹ ہو رہا ہوتا ہے جتنا آپ نے پیسہ ڈالاب ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ لوگ جو پروفیٹ ہے وہ آ رہا ہوتا ہے جسے آپ لوگ ایزیلی ویڈڈراؤ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں پھر سے رسک کی تو رسک کا مطلب یہ ہے کہ جس کا رسک لیول سب سے کام ہوگا مطلب کہ یہ ون سے لے کے ٹین تک ہوتا ہے اب اگر آپ یہ دیکھو اس کا رسک لیول ہے فائیو فائیو میں آنے کے بعد یہ ہلکا سا یلو ہو چکا ہے مطلب یہ کہ اس کی ٹریڈز ہمارے لیے کوپی کرنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہے یہاں آپ اس کا جو رسک لیول ہے یہ ہے ٹو اس کی ٹریڈز ہم رہیے اور اگر آپ لوگ رسک لے سکتے ہیں تھوڑا زیادہ پروفٹ کمانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے یہ ٹرینڈنگ پیڈرز کو جو آپشن ہے یہ سب سے بیسٹ ہے اور اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوپی ٹریڈنگ ہوتی گیا ہے تو اس کے لیے آپ مجھے کامنٹ کریں گے میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو کوپی ٹریڈنگ ہواینے سے ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنا دوں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ لوگوں یہ ویڈیو پسند آئی ہے یہ کسی بھی قسم کے کنفیوجن ہے ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں تو ملتے ہیں اس ویڈیو میں اجازت دیجئے خیال رکھئے بہت شکریہ اللہ حافظ